محبتوں کا تمندر سکھانا چاہتی ہے ہوا چراغ نہیں دل بجھانا چاہتی ہے تجھے مرض ہے اداتی کے گیس سننے کا یہ زندگی تو وہ بھی مذکرانا چاہتی ہے تو آجی حاضرین غدل کی زبان میں بات ہو ایک نام جس نے محبت کا باپرکت آغاز کیا تھا بہترم جنابِ بارون بلکست صاحب نے ناکہ پاک سے مسائے کا آغاز کیا تھا انسان اللہ بہر یا دور میں وہ مائک کا تشریف نہ رہے ہیں کوئی سے رہنا نہیں پڑھیں گے جتے آپ اگر آپ کو شرمیتہ ہونا پڑے اور اس محبت کو ایک ماحول دیں گے میں اس کے تمام کے ساتھ بہترم بھائی بارون بلکست صاحب آپ کے تمام کر رہا ہو ماشاءاللہ بڑی برداری کے ساتھ آپ مشاعرہ سن رہے ہیں مبارک بات کے مستحیم ہیں آپ سب جیسے تشریف فرما شورہ اگرام آپ بروے مشاعرہ محترم شکی لازمی صاحب بڑے واہی وہی دنساری صاحب سلیل آزاز صاحب اور نگر شورہ اگرام کی دعائیں صاحب اور آپ کے عزیز محترم عظیب شیخ صاحب اور آپ کے صاحبزاد محترم مبداللہ خان صاحب اور ہم سب کے حضیل عزیز رحمہ محترم زیادین خان صاحب جن کے تفسر سے میری حاضری ہوئی آئیے حضرات بگر کسی تمہید کہ میں چار مصری پڑھتا ہوں اس سے کرنا میں آپ کو یہ بتا دوں آپ کے ممبئی جیسے بڑے شہر میں جب کسی نے عزام جیسے مقدس کلمے پر انگلی اٹھانے کا کام کیا تو وہی سے میں اپنی واج شروع کرتا ہوں چار مصری پڑھتا ہوں اور آپ کی دعائیں مانتا ہوں تیار ہیں آپ لوگ ایک بار زرداد سالیاں بجائے کہ مجھے اعادت دے جی تو اس کے تمہ کلا جاتا ہوں صدری مشارہ محترم عاری خان صاحب خان صاحب شہر سماعت مان کہ ہواوں پر پرندوں کا بسے رہا ہو نہیں سکتا خان صاحب خان صاحب ہواوں پر پرندوں کا بسے رہا ہو نہیں سکتا کوئی بھی شہر ہو مکہ مدینہ ہو نہیں سکتا کوئی بھی شہر ہو مکہ مدینہ ہو نہیں سکتا پتوں کو پوجھنے والوں پتوں کو پوجھنے والوں درا سو رجی کو سمجھا دو عذا جب عذا جب تک نہیں ہوگی سویرہ ہونے کی سکتا کیا کہنا بھئی عذا جب تک نہیں ہوگی سویرہ ہونے کی سکتا پر صحبیہ حاضریں عدی تیر محنہ قبل میری والدہ کا انتقال ہوا ہے اللہ تعالی میری والدہ کو جننٹو پرندوز کے حالہ مقاب آئیے چار مصر میں حوال میں ان کے حوالے سے پڑھتا ہوں اور آپ کی دعائیں بہتا ہوں لہذا فرمائیں اللہ تعالی اللہ تعالی اے شخص اے شخص کے بہت بھی عزیر ممبو خام صاحب اور پکو خام صاحب پسیف کرتے ہیں ان کی نعائیں اور یہ چار مصر میں مناہیں ممبو خام صاحب ممبو خام صاحب ممبو خام صاحب اے شخص ممبو خام صاحب ممبو خام صاحب سب خطا ہو جائے لیکن آہا ہوتی نہیں اسے خطا ہو جائے کہ میں نے دیکھا سب نے دیکھا میں نے دیکھا ہے سفر میں روڑی ماں کے ہاتھ کی میں نے دیکھا ہے سفر میں میں نے دیکھا ہے سفر میں میں نے دیکھا ہے سفر میں روڑی ماں کے ہاتھ کی باسی ہو جاتی ہے لیکن بے مزا ہوتی نہیں لیکن بے مزا ہوتی نہیں میں نے دیکھا سب نے دیکھا میں نے دیکھا گئے سفر میں روٹی ماں کے ہاتھ کی باسی ہو جاتی ہے لیکن بے مزا ہوتی نہیں بہت شکریہ اور میں پھر اس بار بات پیش کرتا ہوں ناظرم سبیر اکان صاحب کو اور عظیم شاہد صاحب کو آئیے چار سے سرے پڑھتا ہوں لہذا فرمائیں زلم مٹ جائے گا ظالم لا پتہ ہو جائے گا ظلم مٹ جائے گا ظالم لا پتا ہو جائے گا آج کافروں نے بھی ایک دن پنا ہو جائے گا آج کافروں نے بھی ایک دن پنا ہو جائے گا ہوا کر اللہ کا پر محسا کے جیسا اعتماد نیل کے دریاں میں پھر سے راستہ ہو جائے گا آج کافروں نے بھی ایک دن پنا ہو جائے گا نیل کے دریاں میں پھر سے راستہ ہو جائے گا آج کافروں نے بھی ایک دن پنا ہو جائے گا آج کافروں نے بھی ایک دن پنا ہو جائے گا آج کافروں نے بھی ایک دن پنا ہو جائے گا آج کافروں نے بھی ایک دن پنا ہو جائے گا آج کافروں نے بھی ایک دن پنیں بھی ایک دن دن نیل کے دن نیل کے دن پنا ہو جائے گا آج کافروں نے بھی ایک دن پونس اخوار جائے گا آج کافروں نے بھی اکرابی ایک دن پنا ہو جائے گا مجد предлож opioid کر دن پنا ہو جائے گا سورا اکرام اور آج کی ایفیکس طبیل ہے وقت کافی نہیں لوں گا پیش کرتا ہوں نا آجا فرمائیں کہ تم درا سکتے نہیں تم درا سکتے نہیں ہم کو سدا کے نام پر سنیے گا سبیر خان صاحب ہستے ہستے جان لٹا دے دیکھو نا کے نام پر تم درا سکتے نہیں ہم کو سدا کے نام پر کہ آج آئی کہ آج آئی ظالموں جو مذہب اسلام پر پیچھے والے جھڑیے جا کہ آج آئی ظالموں جو مذہب اسلام پر مصدفہ والے مٹے کے مصدفہ والے مٹے کے مصدفہ کے نام پر مصدفہ والے سبحان اللہ آمین ہم کو سدا کے آن پر آخری چار کیسے پڑھتا ہوں اور ان کے بعد ایک جذر کا مطلع اور آپ کی دعائیں پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کمونی پانے وطن کم گئے وطن کی شان رکھتے گئے سنیے گا دوستو کمونی پانے وطن کم گئے وطن کی شان رکھتے گئے جہاں سرگت لوگو مانگے وہاں ہم جان رکھتے گئے پلوں سے ملک سے کجدو نہ پھر کے قیز کے پاتھے ہم اپنے دل کے شیشے میں یہی دو کارک دیں گے ہم اپنے دل کے شیشے میں یہی دو کارک دیں گے اپنے دل کے شیشے میں یہی دوستان رہے ہیں کی ان کے گھر میں جلت کی خیتیاں نے گھو دی ان کے گھر میں جلت کی خیتیاں نے گھو دی ان کے گھر میں جلت کی خیتیاں نے گھو دی ان کے گھر میں جلت کی خیتیاں نے گھو دی ان کے گھر میں جلت کی خیتیاں نے گھو دی جن کے گھر کے آگنے میں خیتیاں نے گھو دی خیتیاں نے گھو دی بہت شکریہ آج کا معاصرہ دیکھیں یہ میری بہن انہوں نے اپنی دعاوں سے نماز رہا واہد بھائی آج کا معاصرہ اور یہ شیر سرد بھائی سردی سرد بھائی مصاللہ سرد بھائی کی دوست واہد بھائی نظر نہیں آرہے ہیں لیکن یہاں آئیں گے تو نظر آ جائیں گے انشاءاللہ پیش کرتا ہوں بل آجا فرمائے کی جن کے گئے جس کے گھر کے آگ نہیں بیٹیاں نہیں گوتی سنگے بتائیے گا کیسے لیے پریشان آج امت آقا کیسے لیے پریشان آج امت آقا اس لیے پریشان آگے آج امت آقا اس لیے پریشان آگے آج امت آقا کیوں سنتی طریقے پر شادیاں نہیں گوتی سنتی طریقے پریشان شادیاں نہیں گوتی اب ایک شیر آرہا ہے آپ کی دعائیں مانتا ہوں شیر اچھا لگے تو آپ اپنے تالیوں کی گھر وہاں سمجھے اپنی دعا سنوات دیگا پیش کرتا ہوں لال اپنا جب بھائی آپ نے میری اہلیہ کا ذکر کیا تھا اب میں آپ کی اہلیہ کا ذکر کرتا ہوں شیر کر سچا لگے تو آپ کی دعائیں چاہتا ہوں زیادین خان صاحب ستیر خان صاحب سنیے گا کہ میرے گئے کی ملکہ بھی پیار سے پتاتی گئے میرے گئے کی ملکہ بھی پیار سے پتاتی گئے پیار سے پتاتی گئے پھر بھی ماں پھر بھی ماں پھر بھی ماں کے ہاتھوں سے روتی ہے آہا 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 ہی کو ہوتی ہے جن کے گھر کے آگنے میں بے دیریاں نہیں گھوں آہا آہا پھر دو او شیر اور ہیں جردی جردی میں پہنے پہنے پھر دے تم لادا پر میں کی جن کے گھر اور شیر ہواہی پھائی ساری کی روز میں پہنے پھر تم لادا پر میں ساری کرو سے سنیے گا کار باپ یہ سارا سب کی مستفع جیسی انگلیاں نے دی سب کی مستفع جیسی انگلیاں نے دی آخری شیر پڑھتا ہوں کی مصطفیٰ کے دیوانے جہاں پہ پھیل جاتے گئے کی مصطفیٰ کے دیوانے جہاں پہ پھیل جاتے گئے کی مصطفیٰ کے دیوانے جہاں پہ پھیل جاتے گئے مرد کی مرد کی تلائی میں چھوڑیاں نہیں ہیں